بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دید کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایوریج سیریز کا ایک ایمپورٹنٹ کوئیسن ہے جس کی سٹیٹمنٹ ہے ایوریج ویٹ اف ایکس وائی ایڈ زی از فورٹی فائی کلو گرام ایوریج ویٹ اف ایکس ایڈ وائی از فورٹی کلو گرام انڈ ایو ایڈ ایڈ زی از فورٹی ثری کلو گرام then what will be weight of y question کی statement میں بتایا گیا ہے کہ x, y اور z کا average weight 45 kg ہے اگر x اور y کا average weight 40 kg ہو اور y اور z کا average weight 43 kg ہو تو question کی statement میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے y کا weight کیا ہوگا اب ہم اس question کو ساب کرتے ہیں Dear friends, average کا جو فارمولہ ہوتا ہے اس فارمولے کے مطابق average is equal to sum of values is divided by number of values اس طرح x, y اور z کا جو average کا فارمولہ ہوگا وہ ہوگا sum of values یعنی کہ x plus y plus z is divided by number of values جو ہے 3 is equal to question کی statement کے مطابق یہ بنتا ہے 45 kg سو ہمیں x plus y plus z کا جو sum ہے وہ حاصل ہوگا 45 is multiplied by 3 جو بنتا ہے 135 اسی طرح question کی statement کے مطابق x اور y کا جو average weight ہے وہ ہے 40 kg so x plus y is divided by 2 is equal to 40 kg so ہمیں x plus y حاصل ہوگا 40 is multiplied by 2 جو بنتا ہے 80 so dear friends ہمیں x plus y کی value حاصل ہوئی ہے 80 جو ہم یہاں پوٹ کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 80 plus z is equal to 135 so z کی value ہمیں حاصل ہوگی 135 minus 80 جو کہ بنتا ہے 55 kg لیکن question کی statement میں تھے انہوں نے y کی value calculate کرنے کا کہا ہے question کی statement کے مطابق y اور z کی جو average weight ہے وہ ہے 43 kg so y plus z is divided by 2 is equal to 43 so ہمیں یہاں سے y plus z کی value حاصل ہوگی 43 is multiplied by 2 جو کہ بنتی ہے 86 اب یہاں پہ z کی value output کرتے ہیں 55 تو یہ ہمیں حاصل ہوگا y plus 55 is equal to 86 so y کی value ہمیں حاصل ہوگی y is equal to 86 minus 55 so y کی value ہمیں حاصل ہوگی 31 kg اور question کی statement میں انہوں نے ہم سے یہی value calculate کرنے کا کہا تھا dear friends دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم